بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پی ایم ایس یا پی سی ایس کے اگزام کے لیے اردو کمپلسری کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے کون سی بکس اور کون سب مٹیریل چاہیے ہوگا آپ کو تو چلیے بٹسے ہیں ویڈیو کی طرف اردو کمپلسری کی تیاری کے لیے جو بکس آپ کو چاہیے ہوگے ان میں آپ کے پاس جو ایک ریفرنس بک ہے اس کے لیے دو آپشنز ہے یا تو آپ کے لیدے اردو لے سکتے ہیں یا پھر آپ لے سکتے ہیں اردو جنرل بائے سوہیل بھٹی جو سلیبوس ہوگا اس کو کور کرنے کے لیے آپ ان دونوں میں سے کوئی بک لے سکتے ہیں ان کیس ان دونوں میں سے آپ کو کوئی بک مل نہیں رہی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو باقی بکس آویلیبل ہو مارکٹ میں آپ کے سامنے ہو آپ ان کی انڈیکس دیکھیں اس کو تھوڑا سا ایکس فلور کریں اس لیبوس کو دیکھیں اور جو آپ کو ان میں سے بہتر لگتی ہے وہ لے لیں مین پرپس تیاری ہے اچھا یہ بکس آپ کے سلیبوس کے لیے کور کرنے کے لیے ہوں گی اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹ پیپرز اردو کی تیاری کے لیے جتنے بھی پاسٹ پیپرز آپ کو ملیں چاہے آپ پی ایم ایس کا ایکزام دے رہے ہو بی سی ایس کا یا جس بھی پروونس کا ایکزام دے رہے ہو آپ اس کے سارے پاسٹ پیپرز نے اور ان پاسٹ پیپرز کو سالف کریں اے ٹو زی سالف کریں مطلب اگر اس کے اندر ایسے ہے تو وہ بھی آپ سالف کر کے دیکھیں محاورے جو ہیں وہ غلط الفاظ یا غلط جملے جو ہیں ان کو درست کرنا سیکھیں اور پھر جو اشار ہیں وہ سارے جتنے بھی پاسٹ پیپرز میں آئے ہیں وہ سب آپ نے کرنے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ایسے ہے ایسے کے اوپر وہ کیسے لکھنا ہے اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو پہلے کر چکے ہیں اس کا نینک آپ کو اوپر آئے بٹن میں مل جائے گا آپ وہ دیکھ لیں تو ایسے کے لیے آپ ڈیویزنز بنا لیں جیسے حقوق کے نسبان سے مطالق اگر ایسے آئے میں ہیں تو ان سب کو ایک کیٹیگری میں ڈال لیں پھر تعلیم کے حوالے سے جو ایسے ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں بنا لیں تو اس طرح سے آپ کیٹیگریز بنا لیں ایسے کی پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر کیٹیگری سے ریلیٹڈ کچھ اشار یاد کرنے ہیں جیسے خواتین کے حقوق سے مطالق حب البطنی سے مطالق جتنی کیٹیگریز کے ایسے آئے ہوئے ہیں پاس پیپرز میں ان سب کے حوالے سے اور جو کچھ ریسنٹ ایونٹس چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اشار کچھ اخوالے ذریع اور کچھ جو مشہور لوگوں کے قول ہوتے ہیں وہ آنے چاہیے یہ چیزیں آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنے میں زیادہ مارکس دینے میں help کریں گی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑا بڑا اور لمبا لمبا لکھنا ہے تو ہی آپ کو اچھے مارکس ملیں گے آپ نے quality wise content کے اوپر focus کرنا ہے اور اچھا presentable لکھیں ضروری نہیں ہے کہ line چھوڑ چھوڑ کے لکھیں لیکن جو لکھیں وہ صحیح اور quality wise اچھا ہونا چاہیے ایک بہت اچھی tip جو آپ کو اردو compulsory کی تیاری کے لیے help کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 910 یا پھر 1st year 2nd year 11 12 کلاس کی جو books ہوتی ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی پی ڈی ایف میں مل جائیں گی اگر نہیں تو آپ old book center سے بھی لے سکتے ہیں یا book لے لیں یا پھر اس کی کی book لے لیں تو اس میں جو منتقب اشار ہوتے ہیں غزلیں ہوتی ہیں منتقب شائروں کی وہ کریں آپ وہ تیار کرنے سے یہ ہوگا کہ جو زیادہ تر pass papers میں سوال پوچھے گئے ہوتے ہیں اشار کی تشریح کے حوالے سے وہ انہی میں سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ importantی ہیں ساتھ ساتھ آپ pass papers کریں گے اور یہ کریں گے تو ان دو چیزوں سے جو آپ کے اشار کی تشریح والا section ہے وہ prepare ہو جائے گا شیئر کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو شائر کا نام آنا چاہیے کیونکہ شائر کا نام اکثر اوقات پوچھا گیا ہوتا اور اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کے آپ کو اچھے marks ملتے ہیں اگر شائر کا نام پوچھا گیا ہے اور آپ کو اس شیئر کا نہیں پتا چل رہا یہ کون سے شائر کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آنگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ میں کیوں اہم ہے اگر نہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیج پر آئیے یہاں آپ کو ہر دن کی تاریخ سے متعلق معلومات ملیں گی ہمیں ٹوٹر پر فولو کیجئے ہمارا ہندل ہے We have also created a whole playlist on essay writing on our youtube channel Go and check it out You can also send us your queries on our email All the links are given in the description box below ایسی صورت میں آپ شائر کا نام نہ لکھیں کیونکہ وہ شروع میں ہی لکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ تشریح کرنے سے پہلے ہی شائر کا نام والد لکھ رہیں گے تو جو examiner ہو گئے یا چیک کرنے والا ہوگا اس کے پر بہت بڑا impression پڑے گا پہلے ہی تشریح بڑھنے سے پہلے ہی تو وہ تشریح کے پھر آپ کو کیسے زیادہ marks دے سکتا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا شیر آگیا ہے جس کا آپ کو شائر کا نام نہیں آتا یا آپ کو confusion ہو رہی ہے کیا ہے تو پھر آپ skip کر دیں اور صرف direct تشریح لکھتے ہیں اور تشریح میں بھی اشار لکھیں اس سے آپ کی presentation بھی اچھی ہوگی پیپر کی اور اس سے آپ کو marks بھی زیادہ ملیں گے یہ اردو کی پیپر میں زیادہ marks لینے کی کی ہے کہ آپ نے شیر لکھنے ہے لیکن وہ relevant ہونے چاہیے اور مارکر سے لکھیں اگر آپ کو کٹے ہوئے مارکر سے لکھنا آتا ہے تو اس سے لکھیں اگر شائر کا نام نہیں آتا آپ کو کسی شائر کے تو غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ لکھیں اب تک ہم نے بات کر لی اس ایسے کی اور اشار کی تشریح کی اور اس کے علاوہ جو ایک main question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے translation کا English to Urdu translation تو انگلیش میں paragraph جو ہے اس کی Urdu میں translation کرنے کی لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلیش بھی آتی ہو اور آپ کو Urdu بھی آتی ہو یعنی کہ آپ کی انگلیش کی بھی reading اچھی ہو اور آپ کو Urdu کی بھی آپ کی reading اچھی ہو اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہوگی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کا Urdu میں ترجمہ کیا کرنا ہے اور اگر آپ کو Urdu نہیں اچھی آتی ہوگی تو آپ کا وہ جو ترجمہ ہوگا وہ presentable نہیں لگے گا اس کے آپ کو marks اچھی نہیں ملیں گے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو practice کرنے کے لیے پاس پیپر صاحب کریں گے ہی لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اخبار لیں انگلیش اخبار اس میں سے کوئی بھی paragraph select کریں اور پھر اس کی Urdu میں translation کریں اس کے لیے آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے انگلیش اخبار جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اس میں سے کوئی ایک paragraph select کرنا ہے اور اس کو Urdu میں translate کرنا ہے آپ کوشش کریں کہ جو main یا جو leading news ہے جو headline ہوتی ہے کسی اخبار کی تو زیادہ تر اخباروں میں وہ same ہوتی ہے تو جو Urdu اخبار میں headline ہو اسی کے حوالے سے جو انگلیش اخبار میں ہو ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے انگلیش اخبار میں سے آپ نے ایک paragraph لینا ہے اس headline news میں سے اور اس کو Urdu میں translate کرنا ہے اور جو Urdu اخبار ہے آپ نے اس میں سے وہ news پڑھنی ہے تاکہ جو relevant الفاظ ہیں جن الفاظ کو Urdu میں اس چیز کو describe کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کچھ particular words ہوتے ہیں وہ آپ سیکھ لیں تو Urdu کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی Urdu کی reading بھی کرنی ہے reading is the best way to improve your grip on language either it is Urdu اور English read novel بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی Urdu میں آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی Urdu کو بہتر بنانے کے لیے پھر اب بات آتی ہے مہاوروں کی اور جو غلط جملے ہیں ان کو درست کرنے کی تو اس کے لیے اپنے pass papers کے علاوہ جو بھی آپ یہ book لیں گے چاہے وہ کلیدے Urdu ہو یا Urdu general ہو یا جو کوئی اور book آپ لیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی book پڑھی ہے جیسے metric FSE level کی یا کوئی اور book تو اس میں جتنے بھی آپ کو maximum آپ کر سکتے ہیں مہاورے اور غلط جملوں کی درستی وہ کر لیجئے پھر ہے تلخیص تلخیص کا جو سوال ہے اس کی بھی آپ نے practice کرنی ہے جب آپ reading کر رہے ہوں گے اخبار read کر رہے ہوں گے یا novel read کر رہے ہوں گے Urdu میں تو آپ کو بہت سارے ایسے comprehensive words مل جائیں گے جو substitutes ہوں گے کچھ زیادہ الفاظ کے یعنی کہ one word substitutes ہوں گے یعنی کہ وہ الفاظ یا وہ زبان یا وہ language جس سے کم بات سے کم الفاظ سے زیادہ بات کو convey کیا جا سکے تو تلخیص کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ one third ہونی چاہیے عبارت اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انوان ہے وہ کتنا relevant ہے اور وہ کتنا comprehensive ہے جب بھی آپ نے انوان لکھنا ہے تو وہ اوپر لکھیں پہلے انوان لکھیں اور اس کے بعد تلخیص لکھیں چاہے آپ انوان بات میں سوچیں لیکن انوان کی heading ڈال دیں اور جگہ چھوڑ دیں اور پھر تلخیص لکھنے کے بعد اگر آپ کو جو بھی آپ انوان سوچیں وہ وہاں پہ لکھیں it is not important to mention number of words آپ اپنی سہولت اور accuracy کے لیے number of words count کریں ان کو three پہ divide کریں اور پھر اس حساب سے تلخیص لکھیں لیکن جو سوال کا جواب ہے اس کے نیچے اگر آپ mention نہیں بھی کریں گے number of words تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا پیراغراف ٹھیک ہونا چاہیے اور وہ ون تھرڈ ہونا چاہیے یہ زیادہ important ہے اور یہ کہ تلخیص جو ہے وہ پہلے اگر آپ رف میں کرنا چاہیں تو رف میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نیٹ کر لیں تو یہ کچھ important باتیں تھیں اردو کی تیاری کے حوالے سے اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھنکیو فر وچن